اسلام علیکم لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے انپوٹ ڈیوائسز کو ڈسکس کیا تھا آج کے اس لیکچر کے اندر ہم آوٹپوٹ ڈیوائسز کو ڈسکس کریں گے آوٹپوٹ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہیں جہاں پہ ہمیں ریزلٹ ملتا ہے کمپیوٹر کے اندر جتنی بھی انفرمیشن ہوتی ہیں کمپیوٹر باکس کے اندر چاہے وہ پرسیسنگ ڈیوائسز ہو چاہے میمری ہو یا سی پی یو ہو یا آپ کے پاس جتنی بھی ڈیوائسز کمپیوٹر کے اندر ہیں وہاں پہ ڈیٹا آپ کے پاس بائنری فارمٹ کے اندر ہوتا ہے اگر وہی بائنری فارمٹ جو ہے وہ آپ کو آوٹپوٹ ڈیوائسز پر ملے تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ نئی کر پائیں گے تو آوٹپوٹ ڈیوائسز کا کام یہ ہے کہ کمپیوٹر سے ڈیٹا کو لینا اور اس کو ریڈ ایبل اور انڈرسٹینڈیبل فارم کے اندر کنورٹ کرنا یعنی جو binary format ہے آپ کی output devices اس کو convert کر دیتی ہیں readable form کے اندر اور understandable form کے اندر output devices میں data یا تو آپ کے پاس soft copy میں ہوتا ہے یا hard copy میں ہوتا ہے جو printed form کے اندر آپ کے پاس data ہوتا ہے وہ آپ کے پاس hard copy کی form کے اندر ہوتا ہے اور جو data آپ کے پاس story devices کے اندر یا computer کے اندر move کر رہا ہوتا ہے یا monitor کے اوپر آپ کو مل رہا ہوتا ہے ہے وہ جو ہے سافٹ کاپی کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے سافٹ کاپی ڈیٹا کی آپ کاپی بنا سکتے ہیں یعنی کوئی بھی فائل ہے جس اس پہ رائٹ کلک کریں اور کاپی کریں اور دوسری جگہ پہ جا کے اس کو پیسٹ کر دیں جبکہ ہارٹ کاپی کی آپ کو کاپی آپ نہیں بنا سکتے یعنی اگر ایک پرنٹڈ فارم کے اندر کوئی پیپر ہے تو آپ کو اس کی فوٹو کاپی اس کی طرح نہیں بڑھے گی سمپلی کاپی پیسٹ سے وہ نہیں بڑھے گی اس کے بعد پھر جو سافٹ کاپی ہے اس کو چینج کرنا آسان ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سافٹ کاپی کے اندر کوئی فائل ہے اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو آپ اس کو اڈیٹ کر کے چینج کر سکتے ہیں جبکہ ہارٹ کاپی کے اندر پرنٹڈ فارم کے اندر کوئی آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے تو آپ اس کو تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو دوبارہ وہ جو ہے سافٹ کاپی کے اندر چینج کر کے اس کو دوبارہ پرنٹ کرنا پڑھے گا نیکس ہم بات کرتے ہیں mostly use ہونے والی output devices پہ تو اس کے اندر ہمارے پاس زیادہ جو output devices use ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ منیٹر اس کے بعد پھر پرنٹر پھر سپیکرز ہیں پھر پلاٹرز ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں منیٹرز کے اوپر output device میں سب سے زیادہ جو آپ کے پاس device use ہوتی ہے وہ ہے منیٹر منیٹر آپ کے ٹی وی کی طرح سے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ ٹیکس پکچرز موویز سب آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو آپ ویڈی یو بھی کہتے ہیں visual display unit جو ڈسپلی کر رہی ہوتی ہے آپ کی آٹپٹ کو منیٹر کے اندر جو ہے different properties ہیں اس میں سب سے پہلے اس کا size ہے اس کا size جو ہے وہ diagonally جو ہے میر کیا جاتا ہے مختلف انچز کے اندر جو ہے آپ کا منیٹر آ رہا ہوتا ہے بارہ انچز ہے پھر چودہ پھر پندرہ سترہ اکیس دیس انچز کے اندر آپ کو منیٹرز ملیں گے اس کے بعد next property جو منیٹر کی ہے وہ color ہے جو شروع میں منیٹر آئے وہ black and white منیٹر تھے پھر mono color منیٹرز تھے ابھی جو آپ کو ملیں گے وہ multi colors کے اندر منیٹر ملیں گے جو ہر طرح کے colors کو جو ہے sport کر رہے ہوتا ہے next monitor کی جو property ہے وہ pixels ہیں جتنی بھی آپ کی pixels بنتی ہیں یا جو بھی آپ کے graphics ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پکزل سے مل کے بنتی ہیں پکزل کے ایک ڈارٹ ہے کسی بھی image کو اگر آپ اس کو zoom کر کے دیکھیں اس کو بڑا کرتے جائیں zoom کرتے جائیں تو آپ کو pixel by pixel آپ کو pixel نظر آئے گی تو پکزل ایکچلی وہ چھوٹے چھوٹے ڈارٹ ہیں جو کسی بھی image کو بناتے ہیں next اس کی property ہے resolution resolution کے number of pixels کتنے ہیں پر inch پر inch جتنے بھی number of picture زیادہ ہوں گے اتنی ہی آپ کے monitor کی resolution زیادہ ہوگی اسی طرح سے ڈارٹ پچھ ہے next اس کی property ڈارٹ پچھ کیا ہے کہ دو پکزل کے درمیان میں distance کتنا ہے کہ distance جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی number of pixels جو ہیں وہ کم ہوں گے اتنی ہی resolution جو ہے کم ہوگی تو ڈارٹ پچھ جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کی resolution زیادہ ہوگی اور اتنی ہی quality monitor کی اچھی ہوگی پھر monitor کے اندر ہمارے پاس different type کے monitors ہیں اس میں CRT monitor ہے cathode ray tube جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بعد LCD liquid crystal display ہے اس کے بعد LED ہے light emitted diodes ہیں تو ان کو ہم باری باری سب کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں cathode ray tube CRT monitor cathode ray tube کیا ہے کہ vacuum کی ایک tube ہے جس کے اندر ایک electric gun لگی ہے بلکہ تین electric gun لگی ہے جو red green اور blue color کے electron شہر generate کرتی ہیں جن کو RGB کہتے ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی color پھائے جاتے ہیں وہ ان تین basic colors کو ملانے سے بن سکتے ہیں red green اور blue تو یہ electric gun جو ہے تین طرح کے electron produce کرتی ہے جو monitor کی سکرین کے اوپر پڑتے ہیں جب یہ electron اس کے اوپر پڑتے ہیں تو وہ جگہ blink کرتی ہے اور ایک ڈارٹ جو ہے blink کرتا ہے یعنی ایک پکسل بنتا ہے اور اس پکسل سے جو ہے آپ کی ڈیفرنٹ پکچرز جو ہیں وہ بن رہے ہوتی ہیں نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹائپ ہے وہ liquid crystal display یہ جو ہے monitor جو ہیں یہ slim قسم کے monitor ہوتے ہیں cathode ray tube جو monitor ہیں وہ heavy قسم کے ہیں ان کا weights زیادہ ہوتا ہے وہ آپ کی electricity زیادہ جو ہے وہ gain کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی quality اچھی ہوتی ہے لیکن آج جو آج کل جو LCD بن رہی ہیں ان کی quality بھی جو ہے کافی بہتر ہوتی ہے LCD کے اندر کیا ہے کہ دو crystal ہیں اور ان کے اندر special type کا liquid ہوتا ہے جس میں سے جب electricity پاس کرتی ہے تو وہ جگہ blink کرتی ہے اور پھر وہاں سے pixel بنتے ہیں اور pixel سے پھر آپ کی pictures جو ہیں وہ بن رہی ہوتی ہیں نیکسٹ جو type ہے وہ light emitted diodes ہیں جو چھوٹے چھوٹے آپ کے diodes ہوتے ہیں وہ جب blink کرتے ہیں تو pixel بنتے ہیں اور پھر اس طرح سے آپ کی different pictures وہ بن رہی ہوتی ہیں LED اور LCD جو ہے یہ monitor جو ہیں یہ آپ کے کم weight کے ہوتے ہیں کم easily use کرتے ہیں ان کا result بھی اچھا ہوتا ہے اور ان کو easily آپ move کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جبکہ آپ کے پاس جو ہے CRT monitor وزن میں بھی زیادہ ہوتے ہیں اور وہ power بھی زیادہ gain کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف یہ ان کا فائدہ ہے کہ وہ تھوڑے سے سستے ہیں جبکہ LCD اور LED monitor جو ہیں یہ مہنگے ہوتے ہیں CR monitor کیونکہ ان میں سے electron generate ہوتے ہیں electric can لگی ہوتی ہیں اور وہ آپ کے لئے harmful بھی ہوتے ہیں وہ آکھوں پہ بھی زیادہ اثر کرتے ہیں اور آپ کی جلد کے اوپر body کی جلد کے اندر بھی وہ cancer جو ہے ان سے ہو سکتا ہے جبکہ ان کی نسبت جو ہے LED اور LCD monitor جو ہیں ان میں سے اس طرح کی کوئی جو ہے electron جو ہے generate نہیں آرہے ہوتے تو یہ harmful بھی نہیں ہوتی next time my pass جو output devices ہیں وہ ہے printers تو printer آپ کے پاس وہ output device ہے جو printing کی فارم کے اندر آپ کو result تہاری ہوتی ہے normally جو پہلے printer استعمال ہوتے تھے ان کے اندر parallel port جو ہے use ہوتی تھی اب USB port اور wireless port کے طرح بھی آپ wireless connection کے طرح بھی آپ printers کو اپنے computer کے ساتھ attach کر سکتے ہیں printer کو ہم ان کی quality کی base کے اوپر ان کی colors کی base کے اوپر اور ان کی speed کی base کے اوپر جو ہے different categories کے اندر جو ہے divide کر سکتے ہیں mostly جو دو ٹائپ جو ہیں printers کی ہمیں ملتی ہیں impact printer اور non impact printer impact printer وہ پرانے printers ہیں printer کی طرح سے جو printing جب کرتے ہیں تو وہ paper کے اوپر paper کے ساتھ جو ہے strike کرتے ہیں paper کے ساتھ لگتے ہیں جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ printer جو ہے یہ noise generate کرتے ہیں یہ printer جو ہے سلو ہوتے ہیں اور یہ جو printer ہوتے ہیں impact printer یہ predefined character ان کے اندر ہوتے ہیں alphabet ہوتے ہیں یا characters ہوتے ہیں یعنی جس طرح سے آپ کے پاس ایک stemp ہوتی ہے تو جس طرح کی stemp بن گئی ہے اسی طرح سے اس کے اندر printing ہوگی اسی طرح impact printer کے اندر کیا ہے کہ آپ کے پاس predefined characters ہیں پہلے سے بنے ہوئے characters ہیں وہ کسی page کے ساتھ لگیں گے اور page کے اور ان characters کے درمیان کیا ہے ایک carbon paper لگا ہوتا ہے جب وہ press ہو کے carbon paper کو press کرتے ہیں تو page کے اوپر جو ہے وہ image یا character جو ہے وہ print ہو جاتے ہیں تو یہ کیونکہ بار بار page کے ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں تو یہ پھر nice generate کرتے ہیں یہ typewriter کی طرح سے ہوتے ہیں impact printer کے اگر qualities کو ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ nice generate ہوگا single color میں یہ printing کر رہے ہوں گے یعنی جس color کا carbon paper ہوگا اور سی color میں printing ہوگی پھر اس کے بعد یہ slow ہوں گے اور ان کا فائدہ صرف یہ ہی ہوگا کہ یہ جو ہے یہ سستے printing آپ کی ہو جاتی ہے یہ cheap printing ہے ان کے اندر تو اس کے اندر different type کے printer ہیں اس کے اندر آپ کے پاس dot matrix printer ہے chain printer ہے پھر line printer ہے پھر ڈیزی ویل printer ہے تو dot matrix کے اندر کیا ہے کہ آپ کے پاس 9 to 24 pins ہوتی ہیں جو arrange ہوتی ہیں کسی shape کے اندر یعنی کسی character کے اندر طرح سے وہ بنتی ہیں اس کے بعد وہ carbon paper کے ساتھ لگتی ہیں اور carbon paper جو ہے press ہوتا ہے اور اس کے بچے white paper پڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے printing ہو جاتی ہے اسی طرح سے ڈیزی ویل کے اندر کیا ہے کہ آپ کے پاس a to z اور zero to nine آپ کے پاس character بنے ہوئے ہیں اور وہ wheel move کرتا ہے اور پھر جو بھی آپ نے character جو ہے print کرنا ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے اور وہ carbon paper کے ساتھ لگتا ہے اور پھر وہ white paper کے ساتھ لگتا ہے وہ printing کرتا ہے اسی طرح سے line printer کے اندر بھی printing ہوتی ہے تو یہ جترے بھی printer ہوتے ہیں یہ nice generate کرتے ہیں آواز جو ہے پیدا ہوتی ہے جس طرح سے typewriter آپ چلاتے ہیں تو ٹک ٹک کی آواز ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح سے اس کے اندر سے nice generate ہوتی ہے quality اچھی نہیں ہوتی ہے single colors کے اندر ہوتے ہیں predefined characters ہوتے ہیں یعنی آپ graphic is کے اندر جو ہے print نہیں کر سکتے کیونکہ character بنے بنائے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے ان کے font بھی نہیں change کر سکتے ان کو ان کی graphics بھی جو ہے یہاں پہ print نہیں کر سکتے تو next آپ کے پاس جو ہے non impact printers ہیں non impact printer جو ہیں وہ printers ہیں جو without striking paper کے strike کیے بغیر printing کرتے ہیں کیونکہ یہ strike نہیں کر رہے ہوتے تو یہاں پہ nice generate نہیں ہوتی پھر ان کی quality بھی اچھی ہوتی ہے پھر یہ multi colors کے اندر جو ہے printing کر سکتے ہیں اور یہ ان کا فائدہ ہے ان کی quality بھی اچھی ہوتی ہے ان کے اندر graphics بھی آپ print کر سکتے ہیں ان کا نقصان صرف یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے بنگیں ہوتے ہیں impact printer کی نسبت تو non impact printer کے اندر ہم پاس دو types ملتی ہیں جو mostly زیادہ use ہوتے ہیں اس میں ہم پاس ink jet printer ہے اور دوسرے آپ کے پاس laser printer ہے اگر ہم بات کریں ink jet کی تو ink jet کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دو طرح کی bottle جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں ایک bottle کے مزید تین اس سے کیے جاتی ہیں جس کے اندر RGB red green blue ink جو ہے وہ use ہو رہی ہوتی ہیں جبکہ دوسری bottle کے اندر جو ہے black color کی جو ہے ink use ہو رہی ہوتی ہے یہ special type کی ink ہوتی ہے جو paper کے اوپر جیسی پڑھتی ہے تو وہ سوک جاتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ink jet کے اندر کیا ہوتا ہے کہ nozzle لگی ہوتی ہیں اس bottle کے end کے اوپر nozzle لگی ہوتی ہیں جس پیچھے pressure ہوتا ہے اور pressure سے جو ink جو ہے وہ بڑے دور سے ہی ان کو پھینک دیا جاتا ہے پیچ کے اوپر اور جس طرح کا character بنانا ہوتا ہے اسی طرح سے وہاں پہ character بن جاتا ہے graphic بن جاتی ہیں ان کی speed بھی اچھی ہوتی ہے اور کیونکہ multi colors RGB تینوں colors ہمارے پاس دوسری bottle کے اندر موجود ہوتی ہیں تو کسی بھی color کو بنانے کے لیے printer پہلے ان ink کو آپس میں mix کرتا ہے اس کے بعد پھر nozzle سے وہ ink جو ہے paper کے اوپر پھینک دی جاتی ہے یہ ایسی ہے جیسے آپ کے پاس پانی کا ایک pipe ہوتا ہے اور اگر وہ پانی کے pipe جو ہے اس کے آگے جو ہے بلکل چھوٹی سی nozzle لگا دی جائے تو آپ اس کو کسی بھی جگہ پہ اس کو پھینک سکتے ہیں اسی طرح سے ان nozzle سے بھی ink جو ہے وہ paper کے اوپر پھینک کی جاتی ہے اور وہ بڑی جلدی سے جو ہے وہ سوک جاتی ہے کہ یہ ink جو ہے دور سے ہی پھینک کی جاتی ہے تو یہ strike بھی نہیں page کے ساتھ کر رہی ہوتی تو noise generate نہیں ہوتا ہے ان کے اندر ان کی qualities یہ ہیں کہ without noise generating آپ printing کرتے ہیں پھر quality ان کی اچھی ہوتی ہے speed ان کی زیادہ ہوتی ہے impact printer کی نسبت پھر ان کے اندر آپ graphics جو ہے ان کو print کر سکتے ہیں جبکہ impact printer کے اندر آپ نہیں print کر سکتے ہیں پھر ان کے اندر پری ریفائن کریکٹر نہیں ہوتے بلکہ ہر طرح کے font آپ ان کے اندر سے جو ہے print کر سکتے ہیں ہر طرح کی printing ان کے اندر سے آپ کر سکتے ہیں نیکس جو دوسری ٹائپ ہے آپ کے پاس non impact printer کی وہ ہے laser printer laser printer آپ کے fastering printer ہوتے ہیں یہ تیزی کے ساتھ printer print کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈرم جو ہے use ہوتا ہے آہ اس ڈرم کے اندر کاربن ہوتی ہے اور laser beam سے اس کے اوپر جو ہے جو بھی image یا جو بھی text ہے وہ بنایا جاتا ہے اور white paper جب اس کے پاس سے گزرتا ہے تو اس ڈرم کا اندر جو ہے اس کو آہ negative یا positive کوئی ایک charge اس کو کر دیا جاتا ہے اور جو پیج اس کے اندر سے گزر رہا ہوتا ہے اس کا opposite charge اس کے اوپر ہوتا ہے تو جب وہ پیج اس ڈرم کے پاس سے گزرتا ہے تو جو بھی image ڈرم کے اوپر ہوتا ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے پیج کے اوپر اور پھر اس پیج کو جو ہے echo ڈرم سے گزارا جاتا ہے جو اس کو neutral کر دیتا ہے اور اس image کو یا اس text کو جو ہے وہ permanent کر دیتا ہے تو یہ جو آپ کے پاس laser printer ہوتے ہیں یہ fast printing کرتے ہیں ink jet سے بھی یہ fast ہوتے ہیں اور ان کی number of pages per minute جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں as compared to ink jet کے پھر ان کی quality بھی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو لیزر printer کے اندر بھی پھر آپ کے پاس color printer ہوتے ہیں اور simple black and white printer بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں تو یہ printer کی کچھ types تھی ہیں یہاں پہ next ہمارے پاس جو type ہے وہ ہے platter ہے output devices کے اندر next ہمارے پاس type ہے وہ platter ہے platter بھی جو ہے printer کی طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں platter اور printer میں فرق صرف سے اتنا ہے کہ یہ large scale کے اندر large size کے اندر printing کر رہے ہوتے ہیں printer جو ہے وہ normal آپ کے پاس a4 page یا legal page یا جو بھی آپ کے پاس page ہے چھوٹی size کے اندر اس کے اندر printing کر رہا ہوتا ہے جب کہ platter جو ہے جب آپ نے بڑے بڑے کوئی نقشے print کرنے ہیں کوئی بڑا graphics جو ہے وہ print کرنے ہیں تو printer سے وہ print نہیں ہو سکتے تو ان کے لیے پھر platter جو ہیں وہ use کیا جاتے ہیں تو platter میں پھر آگے آپ کے پاس پھر دو types کے جو ہیں وہ platter جو ہیں normal use ہوتے ہیں ایک flat belt platter ہیں اور دوسرا آپ کے پاس trump platter ہیں flat belt جو platter ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ page کو رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہیں different colors کے pen لگے ہوتے ہیں جو slider کے اوپر وہ slider جو ہے move کرتا ہے جو ہے اور pen جو ہے left right جو ہے move کرتے ہیں اس طرح سے printing کی جاتی ہے جبکہ دوسرے آپ کے پاس جو drum platter ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک page جو ہے drum کے ساتھ یا platter کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے اور drum وہ move کرتا ہے اور page جو ہے اس کے اندر سے move کرتا رہتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ECG report جب آپ کی generate ہوتی ہے تو drum platter ہوتا ہے جس میں ایک لمبا سا page جو ہے یہ paper جو ہے اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے اور وہ ECG report جو ہے آپ کی بن رہی ہوتی ہے وہ اس کے اندر جو ہے جو ہے printing کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے دو طرح کے platter تھے نیکس ہمارے پاس یہ output device ہے وہ speakers ہیں speaker sound کو generate کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں آپ کے computer سے جو ہے electric signal جو ہے وہ generate ہوتے ہیں as a output device پہ وہ پہنچتے ہیں جب تو speaker on electric signals کو جو ہے analog signals کے اندر یعنی sound کے اندر جو ہے convert کرتے ہیں تو different type کے speaker بھی آپ کو ملیں گے size کے حساب سے different type کے جو ہے speaker آپ کو ملیں گے تو ہمارا chapter یہاں پہ ختم ہوتا ہے تو next میں اس کے اندر جتنے بھی chapter next lecture کے اندر ہم اس پورے chapter کی جو ہے summary کو ہم discuss کریں گے جتنی بھی points ہم نے پڑے ان کو discuss کریں گے تو next lecture تک مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو اپنی افضاف وان میں رکھے تب تک next lecture تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ دیجئے نیچ تک دیجئے اللہ حافظ دیجئے اللہا حافظ ڈیوز موسیقی